ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کھانا کھزانا میں میں آج بناوں گی یو پی کا فیمیس کڑھاؤ کا گوش یہ آپ کو یو پی کی شادیوں میں کھانے کو ملے گا اور اس گوش کا بہت ہی اچھا ذائقہ ہوتا ہے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور اسے تندوری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو آج میں بناوں گی کڑھاؤ کا سپیشل والا گوش جو کہ بہت یمی ہوتا ہے اور آپ اسے آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے عید پہ بکرہ عید پہ اور پھر اچانک سے گھر آئے مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں میں نے ہی مہمانوں کے لیے بنایا سبی کو بہت پسند آیا تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ کڑھاؤ کا گوش بنانے کے لیے میں نے ہاں پہ تین کلو بڑے کا گوش لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے مٹرن میں بھی بنا سکتے ہیں اور گوش کو میں نے ہاں پہ اچھے سے واش کر لیا ہے اس میں میں نے بھونگ بھی لیے دو سے تین بھونگ بھی ہیں اس گوش کے اندر بھونگ سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور اب یہاں پر گوش کو پریشر ککر میں ایڈ کریں گے گلانے کے لیے تو دیکھیں میں نے گوش کو پریشر ککر میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی دو گلاس بھر کے پانی دیکھیں میں نے یہاں پہ دو گلاس پانی ایڈ کر دیا ہے اور دیر چمچ یعنی ون انہا ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اس کے بعد میں نے پریشر ککر کو گیس پر رکھ دیا ہے اور میڈیم فلیم پہ آٹھ سے دس سیٹی لگا لیں گے جب تک گوش گھلے گا نہیں جب تک ہم سیٹی لگاتے رہیں گے اس میں اور پانچ سے سیٹی پہ آپ کھول کے دیکھ لینا جب تک پریشر ککر میں سیٹی آ رہی ہیں جب تک میں نے یہاں پہ ایک ویسل لیا ہے جس میں میں نے یہاں پہ 5 ٹیبل سپون مسترڈ آئیڈ ایڈ کیا ہے اویل کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیں گے پانچ سے چھے کٹی بھی فل سائز کی پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں پیاز کو بہت ہی فائن کٹ کر کے ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائیں اور اب میں ہاں پر پیاز کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں ایک ٹیپس بتاؤں گی آپ کو جس سے آپ پیاز کو بہت اچھے سے فرائی کریں گے سب سے پہلی ٹیپس یہ ہے کہ آپ کو گیس کی فلیم کو ایک دم ہائی رکھنا ہے یعنی گیس کی فلیم کو بلکل نہیں کرنا ہے اسے سٹیج پہ بس آپ کو یہ دھیان لگنا ہے کہ آپ کو ہر دو منٹ کے بعد اس کو چلانا ہے اور ایسی چلاتے چلاتے میں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں پیاز جو بہت اچھے سے فرائی ہو گئی ہے لیکن ابھی تھوڑی سی اور میں اس کو مکس کرتے ہوئے فرائی کر رہی ہوں اس سے پیاز کا جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جائے گ گولڈن براؤن ہو جائے گا پیاز کا کلر دیکھیں پیاز جو ہے بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے کوروے میں تو پیاز کی کونٹیٹی ہمیشہ اچھی ہونے چاہیے اور اس کڑھاؤ کی کوشھ میں تو بہت ہی اچھی کونٹیٹی ہوتی ہے پیاز کی تو دیکھیں پیاز کا کلر ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے بلکل ایسا پیاز کا کلر مجھے چاہیے تھا اب میں نے گیس کی فلویں ایک دم سلو کر دی ہے اور پیاز کو میں نکال لے رہی ہوں اب پیاز کو ہم تھنڈا کر لیں گے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد ہمیں اس پیاز کا ایک پیسٹ بنانا ہے ہمیں ساری پیاز اس میں سے نکال لینی ہے تو دیکھیں میں نے ویسل میں سے یہاں سے ساری پیاز جو ہے اس میں سے نکال لیے کچھ اس طریقے سے اور پیاز کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹیو فرائی ہو گئی ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک گرم مسالہ لے رہی ہوں تو گرم مسالے میں دو تیز پتے دو کالی رائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا پانچ سے چھے لونگ پانچ سے چھے کالی مرچیں یہ میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے بعد میں آٹھ سے نو کاجو ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم یہاں پر یہ پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد 3 ٹی بل سپون دہی ایڈ کریں گے بس اب اس کو اچھے سے گرائنڈ کریں گے اس کے دن فائن سا پیسٹ بنا لیں گے پیاز کا پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد میں پھر سے میں نے گیس کی فلم کو ہائی کر دیا ہے اور میں نے 2 ڈال مرچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے یعنی ڈائی چمچ لال مرچ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اور لال مرچ پاورڈر کو یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کور میں کلر اچھا ہو جائے اور جیسے ہی یہاں پر اچھے طریقے سے بھوننے لگے گی اتنا ہی ہم یہاں پر پیاز کا پیسٹ ایڈ کر دے رہے ہیں پیاز کے پیسٹ کو اچھے سے بھونیں گے اور میں نے یہاں پر 3 فل سائز کے اور میں نے یہاں پر اچھے سے بھونوں گی میں نے یہاں پر اچھے سے بھونوں گی گیس کی فلیم کو میں نے یہاں پر ہائی کر دیا ہے اور اسے مکس کرتے ہوئے اچھے سے بھون رہی ہوں تاکہ اس میں اسے اویل جو ہے سیپریٹ ہو جائے مکسر جار میں پیسٹ لگا رہ گیا تھا وہ میں نے اسے پانی ایڈ کر کے ہاں پر ایڈ کر دیا ہے اس ٹائپ سے تاکہ ویش نہ ہو اس کے بعد میں دو چمچ بھر کے سوکھے والے ناریل کا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اس کو بھی یہاں پر اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے گریوی بہت دانیدار بن کے تیار ہوگی اور اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کروں گی 2.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر یعنی ڈھائی چمچ اور ہاف ٹی سپون میں ہاں پہ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے ہاں پر پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اب سارے مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے بہت ہی اچھے سے ہم مسالوں کی یہاں پر بھونائی کریں گے جب تک اس میں سے آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم مسالوں کو یہاں پر اچھے سے بھونیں گے تو کور کر دیا ہے میں نے سے اور میڈیم فلیم پہ 3 سے 4 میٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں پہ 3 ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ کر رہی ہوں اور جو میں نے کوکر میں گوشت کو گلنے رکھا تھا تو آٹھ سی ٹی میں میں نے کوشت کو اچھی سے گلا لیا ہے تو ایک دم اچھے سے گل گیا اور میں نے چیک کر لیا تو ہمیں گوشت کی بوٹی ہیں اور گوشت میں جو پانی بچیا تھا وہ بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے تو ساری بوٹی جو میں ایڈ کر رہی ہوں اور جو بھی کوکر میں پانی بچیا وہ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر دیں کیونکہ اس میں بوٹیوں کا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اور اب میں نے یہاں پر گیس کی فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے کورو میں اچھے سے بوئل آ رہی ہے یعنی کورو میں اچھے طریقے سے مکس ہو رہا ہے اچھے سے بھون رہا ہے اور اب میں یہاں پر بوٹیوں کو اچھے سے مکس کروں گی دیکھیں کچھ اس طریقے سے بوٹیوں کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں مسالے کا فلیور بہت اچھے سے ایڈ ہو جائے اور میں نے یہاں پہ نمک ٹیسٹ کیا تو نمک بھی ایک دم پر فیکٹ ہے بس بھی تھوڑی مرچ تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے یہاں پہ تین سے چار ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں بیچ میں سے توڑ کے اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے یعنی میں نے تین کلو گوش میں تین چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے باقی نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں اور نمک کو اچھے سے یہاں پر مکس ہونے دیں گے اور کورمے کو اچھے سے بھوننے دیں گے اس کے ساتھ ساتھی میں یہاں پہ ہرا دھنیا ایڈ کریں ایک دم فریش فریش ہرا دھنیا اور کورمے میں اسے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی کڑھاؤ کا جو کورمہ ہے گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ یوپی کی شادیوں میں کھائے جاتا ہے بہت ہی فیمز کورمہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں کتنی آثنٹک چیزیں ایڈ کی ہیں کتنی ہیلڈی چیزیں ہیں کتنا زیادہ ذائقہ دار بن کے تیار ہوتا ہے تو ہمارا جو کڑھاؤ کا گوش ہے وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو سرف کروں گی میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تو دیکھیں بہت یمی سا کڑھاؤ کا گوش بن کے تیار ہوا ہے اور آپ بھی اسے آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی اس کو تندوری روٹی کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور پلیز میرے چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی